اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین رمضان المبارک جو آپ کے سامنے ہیں اور اس کی پہلی تاریخ اور خصوصاً اس کے حوالے سے بہت سے عامال ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے انہی عامال میں خصوصاً پہلی رمضان جب رمضان داخل ہو رہا ہے اور اول رمضان کو جو عامال بتائے گئے ہیں ان میں سے کچھ عامل ایسے ہیں جو انسان اگر بجا لاتا ہے تو جیسے کہ سال بھر پریشانیوں سے نجات رہے درد و علم سے نجات رہے انسان ان عامال کو کرنے کے بعد انشاءاللہ خدا اندیالم نے چاہا تو پورا سال امن و آمان میں رہتا ہے انہی عامال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب پہلی رمضان آ جائے تو انسان کو یہ چاہیے کہ آب جاری سے غسل کرے یعنی بہتا ہوا جو پانی ہے آب جاری ہے جو پانی آ رہا ہے اس سے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد تیس چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالے یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان انشاءاللہ پورا سال پریشانی درد علم سے نجات میں رہتا ہے اس کے بعد انہی عامال میں ایک عمل یہ ہے کہ عرقِ گلاب لے اور ایک چلو عرقِ گلاب لے کے اپنے چہرے پر ڈالے اس سے مس کرے اس عمل کو کرنے کے بعد انسان پورا سال انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات میں رہے گا اور اس کے بعد ایک چلو عرقِ گلاب لے اور اپنے سر پر ڈالے یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے سال بھر انشاءاللہ سرسام سے انسان محفوظ رہے گا اور اس کے علاوہ اور بھی عامال ہیں لیکن یہ عمل مخصوص ہے کہ جو پہلی رمضان سے انسان کو چاہیے کہ ان عامال کو بجھا لائے اور ان مسائل سے اور ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو سال بھر دور رکھے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین